اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین آج پوری دنیا ایک جیل کا منظر پیش کر رہی ہے لوگ گھروں میں مقید ہو کر رہ گئے ہیں حکومتیں لوگ ڈون کرنے یا کرفیو لگانے پر مجبور ہو چکی ہیں انسانیت لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک چکی ہے اور ہر جانب خوف و حراس کی فضا چھائی ہوئی ہے بڑی بڑی فارماسوٹیکل کمپنیاں ماہرین محققین اور سائنس دان اس بیماری کے آگے گھٹنے ٹیک چکے ہیں ہر شخص اس بات کے انتظار میں ہے کہ کب کوئی مسیحہ آئے جو ہمارے دکھوں کی دوا بنے ہمارے زخموں پر مرہم رکھے لیکن بے بس ماہرین بھی اس بات کا دعویٰ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ کم از کم اٹھارہ مہینے سے پہلے اس کا علاج ممکن نہیں ایسے میں پاکستان سمیت دیگر مختلف علاقوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جیسے ہی گرمی زور پکڑے گی اس بیماری کا زور ٹوٹ جائے گا اس تحقیق میں کتنی سچائی ہے اس بات کو لے کر ملی جولی آ رہا سامنے آ رہی ہیں کچھ ماہرین تو اس سے اختلاف کرتے ہیں جبکہ کچھ اس سے اتفاق بھی کرتے ہیں آج ہم اسی اہم موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا خواتی نظرات ماہرین کا مشاہدہ ہے کہ گرمیاں آتے ہی نزلہ زکام اور فلو کی آفتیں بڑی حد تک ختم ہو جاتی ہیں اور جو ہی سردیاں شروع ہوتی ہیں یہ بیماریاں دوبارہ سر اٹھانے لگتی ہیں لیکن کیا اس حالیہ وبا کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کیا گرمیاں آتے ہی اس وبا کی شدت بھی ختم ہو جائے گی اس سلسلے میں امریکہ کی میری لینڈ یونیویسٹی کے ریسرچرز اور ایرانی ریسرچرز نے مل کر جدید ترین موسمیاتی موڈل استعمال کیے اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس وبا کا پھلاو کس حد تک موسم پر منحصر ہے دوستو اس تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ وبا دنیا کے نقشے پر پتلی پٹی پر زیادہ پھیلی ہے اس پٹی کا درجہ حرارت پانچ ڈگری سے لے کر گیارن ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور یہاں ہوا میں نمی کا تناسب سنتالی سے اناسی فیصد تک ہے اور یہ زیادہ متاثر ہونے والے خطے جن میں چین کا صوبہ وہان جنوبی کوریا ایران اٹلی اور فرانس شامل ہیں جو کہ قریب قریب ایک ہی پٹی پر واقع ہیں ماہرین نے اسے یہ نتیجہ آخذ کیا کہ یہ وبا بھی دیگر کئی مرزو کی طرح موسمی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس سے قبل سارس اور مرز کے مرز بھی موسمی تھے اور حالیہ وبا بھی انہی میں سے ہے مگر یہ وبا پہلے آنے والی تمام وباوں سے زیادہ ڈیڈلی واقع ہوئی ہے ناظرین اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے تحقیق کاروں نے لکھا ہے کہ تھنڈے موسم میں اس مرز کے جراسیم ممکنہ طور پر زیادہ دیر تک فاعل رہتے ہیں اس کے علاوہ سرد اور خوشک موسم میں خانسی یا چھین کے دوران مو سے نکلنے والے ڈروپ لیٹس زیادہ دیر تک فضاء میں رہتے ہیں جن کے ذریعے ان کے جراسیم ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہوتے رہتے ہیں اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس موسم میں ناک اور گلے کے اندر کی جلد کی حالت ایسی ہوتی ہے جس کے اندر اس کو افضائش کا زیادہ موقع ملتا ہے خوض نظرات اس کے علاوہ اس مرز نے جس طرح دنیا کو جکڑا ہے اس کے بعد اس پر بے تہاشا تحقیق کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے چنانچہ امریکی سائنسدانوں نے بھی اس وبا پر موسم کے اثر کے بارے میں ملتی جلتی تحقیق کی ہے اس تحقیق میں حصہ لینے والے پاکستانی سائنسدان قاسم بخاری اور یوسف جمیل نے پوری دنیا سے اس بیماری کا شکار مریضوں کا ڈیٹا کولیکٹ کیا اور تجزیہ کرنے کے بعد ایک ہی جیسا نتیجہ نکالا ریسرچ پیپر میں یہ بھی لکھا ہے کہ نوے فیصد کیس ان خطوں میں سامنے آئے جن کا درجہ حرارت اس موسم میں تین ڈگری سے لے کر سترہ ڈگری سینٹی گریٹ تک رہتا ہے اور یہاں ہوا میں نمی کا تناسب چار سے نو گرام فی مقاب میٹر کے درمیان ہے ریسرچ کے مطابق امریکہ میں بھی یہی پیٹرن سامنے آیا ہے اور وبا کا پھلاو شمالی اور تھنڈی ریاستوں میں زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے دوسری طرف بعض ماہرین کہتے ہیں کہ گرمیوں کی وجہ سے اس مرز کے جرسیم جڑ سے نہیں اکھلیں گے اور یہ خدشہ بھی رہے گا کہ اگلی سردیوں میں دوبارہ حملہ ہوگا لیکن کم از کم اس سے اتنا تو ہوگا کہ ملکوں کے صحت کے نظام پر زبردست دباؤ وقتی طور پر ٹل جائے گا اور اگلی سردیوں میں آنے والی متوقع وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاریاں کر سکیں گے اور وہ لوگ خود کو اس ممکنہ بیماری کے لیے مکمل طور پر تیار کر سکیں گے بعض کے مطابق یہ وائرس گرمیوں میں بھی ویسے ہی اٹیک کرتا ہے جیسے سردیوں میں کرتا ہے لیکن ان کے مطابق اس کی افضائش قدرے کمزور پڑ جاتی ہے اس مرز کے جرسیم ایک سے دوسرے لوگوں کو منتقل ہونے کے چانسز کم سے کم تر ہو جائیں گے پاکستانی ماہرین کا بھی یہی خیال ہے کہ پاکستان میں درجہ حرارت چونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور یوں پندرہ اپریل کے بعد یہاں حالات نارمل ہو جائیں گے اور زندگی معمول پر آ جائے گی لیکن یورپی ممالک اور امریکہ کے حالات کو نارمل ہونے میں مزید دو مہینے لگ سکتے ہیں یہ دونوں تحقیقات خوشائن صحیح تاہم دوسرے سانجدانوں نے خبردار کیا ہے کہ یہ انکشافات ابھی ابتدائی نویت کے ہیں اس لیے فیلحال حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا چونکہ یہ وبا بلکل نہیں ہے اس لیے اس کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے گرمیوں میں چاہے جڑ سے ختم نہ بھی ہو مگر اس کے اثرات میں کمی ضرور آئے گی لیکن عوام کے لیے اس سے بچنے کا بہترین ہتھیار احتیاط ہی ہے یعنی زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہیں اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں اور ناک اور موں کو ڈھام کر رکھیں کیونکہ احتیاط علاج سے سو درجے بہتر ہے اور تندرستی ہزار نمت ہے اور آخر میں آپ سب سے ایک ضروری گزارش کرنی تھی کہ اپنے ایردگرد محنت مزدوری کرنے والے طبقے کا خاص خیار رکھیں موجودہ صورتحال کے پیش نظر ان کے کام کاج بلکل بند ہیں لہٰذا ان کی جتنی ممکن ہو سکے مدد کریں تاکہ ان بیچاروں کے چولے تھنڈے نہ پڑے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس کی صورت میں ہمیں اپنی کیمتی رائے بھی ضرور دیں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردوں روح کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ